بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گھار کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کرتے ہیں آج کے ہماری اس میڈیو کا موضوع ہے انسولین انجیکشن لگانے کے مقامات اور لگانے کے دوران احتیاطی تدابی ناظرین انسولین انجیکشن لگانے کے مقامات نمبر ایک بازوں کا بیرونی حصہ نمبر دو پیٹ نمبر تین ہے اوپری ٹنگوں یعنی رانوں کا بیرونی حصہ انسولین انجیکشن لگانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں جل اور چربی واضح طور پر سب کوٹینیس ٹیشو موجود ہوں یاد رہے انسولین کا انجیکشن زیر جل چربی کی تیہ اور پٹھوں کے درمیان کی جگہ پر لگایا جاتا ہے انسولین انجیکشن لگانے کے لیے جسم پر مناسب جگہ پیٹ اور ران ہوتی ہے پیٹ پر انسولین تصویر میں دکھائی گئی جگہ کے علاوہ ناف کے اطراف کی جگہ پر لگائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ران کا بیرونی اور سامنے کا حصہ بھی انسولین کے لیے مناسب جگہ ہے ابت انسولین لگانے کی درمان احتیاطی تدابی اگر مریض اپنا انسولین انجیکشن خود لگانا چاہیں تو اس کے لیے مناسب ترین جگہ پیٹ یا ران ہے اس بات کا خیار لکھا جائے کہ انجیکشن بار بار ایک جگہ پر نہ لگا جائے اور ہر بار پیٹ یا ران پار ہی اس کی جگہ بدلتے رہنا چاہیے اس طرح انجیکشن کی جگہ پر چربی کی کمی کی وجہ سے گڑا بار جائے گا پھر چربی کی زیادتی کی وجہ سے گانٹ بن جانے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اس طرح انجیکشن کی جگہ پر چربی کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے انسولین کے جذب ہونے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے جسم کے جیسے پر انجیکشن لگانا ہو اس جگہ کو جراسیم کچھ محلول یا گرم پانی میں تر روئی سے ساپ کریں سپریڈ استعمال نہ کریں کیونکہ سپریڈ کے متواتر استعمال سے جلد میں سختی آ جاتی ہے انجیکشن لگانے کی جگہ پر جلد کے دو انجیسے کو اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان اس طرح اُبار دیں اور دوسرے آدمیں انسولین کی سرنج کلم کی طرح پکڑیں نوے ڈگری کے زاویے سے سرنج کی سوئی پورتی سے جلد میں پوری طرح داخل کریں اور سرنج کا پسٹن دبا کر انجیکشن مکمل کر لیں یاد رہے اگر مریض بہت دبلہ ہو یا بچہ ہو تو انجیکشن کی سوئی جلد میں داخل کرنے کا زابیہ پنتالی ڈگری ہوگا انجیکشن مکمل کرنے کے بعد سرنج کی سوئی کو باہر نکالیں اور پھر اُباری ہوئی جگہ کو چھوڑ دیں انجیکشن کی جگہ صاف روحی سے ایک مہنے تک دبائے رکھیں ہرگز انجیکشن کی جگہ کو مالش نہ کریں سرنج کی سوئی پر استعمال کے فوراً بعد اور بغیر کسی چیز کے چھوئے اس کا حفاظ ہی ڈکنا لگا دیں سرنج کو کسی صاف کپڑے میں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں یہ دھول سے محفوظ رہے سرنج کو ریفریج جیریٹر کے نیچلے حصے میں بھی رکھا جا سکتا ہے البت با فریزر میں نہ رکھیں ایک ہی سرنج کو کئی بار استعمال کیا جا سکتا ہے اگر سرنج لگا پچے وقت درد ہونے لگے تو سرنج کو تبدیل کر لیں اکثر خوادین میں ایک سرنج کو تین ہفتے اور مرد حضرات میں دس دن تک استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ خوادین کے جل زیادہ نرم و ملائم ہوتی ہے کیسے لگی آج کی ممارکی معلوماتی ویڈیو ہمارے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا پٹم جی پریس کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم